ایک سال پہلے یعنی کی سولہ دسمبر کو دہل گئی تھی دلی چلتی بس میں پیرا میڈیکل کی چھاترہ کے ساتھ گینگ ریپ ہوا تھا آج دل دہلا دینے والی اسی واردات کے پورے ایک سال بیٹھ چکے ہیں سوال اٹھ رہے ہیں کہ اس سال میں دلی کتنی بدلی دلی پولیس کا نصار اب بھی قریب بارہ سو جگہ ایسی ہیں جو محلاؤں کے لیے خطرناک ہیں اس ویچ پیڑک لڑکی کی یاد میں منیر کا بس ٹرینڈ پر ہون کیا جا رہا ہے تین تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں منیر کا سے ہی یہ لڑکی بس میں سوار ہوئی تھی اور ایک سال آج ہوا ہے آج تک کی کئی محلہ ریپورٹرز نے ریالیٹی چیک کیا لیکن دلی پولیس کا نام و نشان کہیں نہیں ملا سرکشہ کہیں پختہ نظر نہیں آئی لیکن آج اچانک سے دلی پولیس سترک ہوئی ہے بارہ سو جگہ خطرناک بتا رہی ہے اور کل رات سے جگہ جگہ پولیس میں نظر آ رہی ہے تو آج ایک سال بیٹ چکا ہے لیکن دلی میں محلائیں کتنی سرکشت ہیں دلی میں محلائیں اپنے آپ کو گھر کے باہر کتنا محفوظ سمجھتی ہیں یہ ایک بڑا سوال ہے اور یہ سوال سوال ہی ہے بارہ سو جگہ محلاؤں کے لیے سرکشت نہیں ہیں یہ خود آنکل دلی پولیس کے لیے پورش علاقوں کی ایک سو سترہ جگہ محلاؤں کے لیے خطرناک بتائی جاتی ہیں نو سو تیس اندھیرے والے راستے ہیں جہاں محلائیں سرکشت نہیں ہیں یہ سب جانتے بوچھتے ہوئے بھی یہاں پر سرکشت کا آخر انتظام کیوں نہیں کیا گیا دکشن دلی کے اکتر علاقے محلاؤں کے لیے خطرناک ہے اگر یہ ساری جانکاری ہے تو یہاں کوئی ایسے انتظام کیوں نہیں کیے گئے پولیس نے سرکار کو لکھی تھی چٹھی چٹھی لکھے اعتماد جانکاری دی تھی لیکن آخر یہاں پر سرکشہ ویوستہ کیسے پختہ کی جائے ان اسرکشت جگہوں کو سرکشت کیسے بنایا جائے اور سب سے بڑی بات آخر اپرادیوں میں گھنڈے بدماشوں میں دلی پولیس کا خوف کیوں نہیں دیپک مشرہ جی ہمارے ساتھ ہے سر آج پوری دلی پولیس سڑکوں پر ہے کیا کہے گے زائری بات ہے ہونا بیچے یہ کیونکہ آج ہم لوگوں نے جنرل گست لگایا ہوا ہے جنرل گست لگایا ہے سر اب عمومن سڑک پر اگر دیکھا جائے تو اس قدر دلی پولیس پوری پچاسی ہجار کی فورس جیسا لگ رہا ہے کہ سڑک پر اتر آئی ہے کیا سوڑہ دسمبر کے بات کچھ بدلاؤا ہے چونکہ جنتہ میں کچھ بدلاؤا ہے پولیس آپ اسینچلی ان دونوں چیزوں کو نہ جوڑیں تو زیادہ بہتر ہے کیونکہ ہم ایسے ہی ہمیں جنرل گست کرتے رہنا چاہیے ہم کر رہے ہیں آج یہ ایک سنیو کہہ سکتے ہیں کہ آج سولہ دسمبر ہے اور آپ کو ایسا لگ گیا اچھا ٹھیک ہے ایک چیز اور صرف ایک سوال ہے جو ڈارک سٹریچ ہے دلی میں کافی سنکھیا میں اور آپ نے خود لکھا تھا دلی سرکار کو کہ جو ڈارک سٹریچ ہے چونکہ وہاں پر کبھی بھی مہیلاؤں کے ساتھ کوئی اپراد ہو سکتا ہے تو اس کو لے کر کوئی 930 تقریبا ڈارک سٹریچ ہے ان کو لے کر کوئی کروائی کسی بھی بیوہاگ اور بیوہاگ کے بارے میں بولنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ میں کامپیٹنٹ ہوں تو ڈارک سٹریچ ہے تو اب بھی دیکھ رہا ہے میں بھی دیکھ رہا ہوں لیکن آپ ان سے پوچھ جن کے پاس یہ ذمہ داری ہے